ہالیلویا پریز ڈالورڈ ایوریون سب کو سراغت ہے ہمارے اسی یوٹیوب چینل میں ڈیلی ورڈ آف کارڈ کے لیے سبسکرائب کریں اسی یوٹیوب چینل کو اور پیل آئیکن پر کلک کر کے آل ناٹریفکیشن سیٹ کریں آئیے ہم سب میرے بھوچے والی کے پشتک مجھے آج کے پویدروچن کو پڑھتے ہیں جو پر مصر کے داس پوشٹ لنکریش شپنڈولا جی کے دورہ لکھا گیا ہے آج کا پویدروچن اپنے سبدوں کا صحیح استعمال کرے جس طرح ایک سن ملک کے پستک ادھے سترہ کی سیتیس آیت میں لکھا ہے پھر دعوت نے کہا یہوہ جس نے مجھ سنگھ اور بھالو دونوں کو پنجے سے بچایا وہ مجھے اس پلشتی کے ہاتھ سے بھی بچائے گا ساول نے دعوت سے کہا جا یہوہ تیرے ساتھ رہے آمین میرے پریوں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مہوں کے سبد ہی آپ کو بناتے ہیں اور آپ کے مہوں کے سبد ہی آپ کو بگاڑتے ہیں سیطان آپ کو مہوں سے نکلے سبد کا استعمال کرتا ہے آپ کو گرانے کے لیے کیونکہ سیطان کو پتا ہے کہ جب آپ پربو کے آتما سے بھرے ہوئے اس کے وچن کو بولیں گے تو اسے آگ لگتی ہے اور پربو کے وچن کی گھوشنہ کرنے سے پہلے آپ کا آتمکستان میں ہونا جروری ہے آتمکستان صحیح ہوگا تو یہ آپ وچن کا انگیکار کر پائیں گے بائبل میں جب ہم داؤد کے پارے میں پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں داؤد کی کہانی کی وہ دن میں سات بار پرمیشر کی آرادنا کرنے والا ویکتی تھا اگر وہ دن میں سات بار پرمیشر کی آرادنا کرتا تھا تو سوچو وہ کتنا آتما سے بھرا ہوگا داؤد آتمکستان تھا اور جو گولیت نامک ایک پلیشتی یودھا اس کے سامنے آتا ہے تو داؤد وہاں پر کھڑا ہو کر پراتھنا نہیں کرتا بلکہ اپنے مہوں سے وچن کا انگیکار کرتا ہے اور گولیت کی دوارہ سیطان اس کو گرانا چاہتا تھا داؤد یہ جانتا تھا کہ اگر میں اس کے سبدوں کو پرمیشر کے وچن سے نہیں ماروں گا تو سیطان میرے اوپر حملہ کرے گا اور جیتے گا پرنتو وچن کا انگیکار کرنے سے پہلے آپ کے آتمکستی صحیح ہونی چاہیے اور داؤد پرمیشر کے آتما سے بھرا ہوا تھا کیونکہ وہ پرمیشر کا سچا رادک تھا اور آتمکستی میں تھا آج لوگ نراثہ میں ہیں کیوں کیونکہ وہ وچن کا انگیکار نہیں کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو ان کے آتمکستی صحیح نہیں ہے کوئی بھی دکھ بھی نراثہ بیماری آپ کو تب گرائے گی جب آپ پوراں ریتی سے پربو میں نہیں چلے گے اس کے وچن کے انشار پربو ایشو مسیح نے اپنی پرکچہ کے سمیہ پر سیطان کو اپنے سبدوں سے ہرائے تھا وہ آتما سے سامرتے سے پریپورن تھے اور آپ جب آپ پوری ریتی سے آتمکستی میں صحیح ہوتے ہیں تو آپ کے دورہ بھولا گیا ایک سبد ہی کافی ہے سیطان کو گرانے کے لیے آٹھ سیطانی لوگوں اور سیطانی باباؤں نے جادو ٹونا کر کے اپنے سبدوں سے آپ کو نیچہ کیا ہوگا کہ آپ کبھی پھلونت نہیں ہوں گے آپ کبھی اوپر نہیں جائیں گے آپ کی سادھی کبھی نہیں ہوگی لیکن آپ ان سبدوں کو بائبل کے وچنوں سے توڑ سکتے ہیں انگی کار کر سکتے ہیں یاد رکھیں چپ رہنے والے کا بھی اچھے وشواسی نہیں بن سکتے سیطان آپ پر حملہ کر رہا ہے لیکن آپ کے من میں وشواس ہے تو من کا وشواس کوئی کام نہیں کرے گا اگر آپ موہ سے گی کار نہیں کریں گے داؤد یہ سوچ سکتا تھا کہ سیطان جو مرجی بولتا رہے میں اٹھ کے پتھر اس کی سیر پر ماروں گا لیکن پہلے سبدوں کو سبدوں سے مارا داؤد کو پتا تھا کہ سیطان کے ساتھ کیسے لڑ رہا ہے اس لیے میری پریو داؤد کی طرح اور پرویش مسیح کی طرح اپنی آتم کی ستی کو صحیح یا کابو کرتے ہوئے اپنے سبدوں کو صحیح استعمال کریں وچنوں کا استعمال کریں آمین 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 یہ پرارتنا آپ کے دھوارہ کی جائے شرف سکتیمان پرمیشور میں اس وچن کے لیے آپ کا دھنواد کرتا ہوں پتا پرمیشور مجھے انگرہ دے کہ میں اپنے مہوں کے سبدوں کا صحیح استعمال کرسکوں اور اپنی آتم کی ستی کو صحیح کرسکوں اور اپنی آتم کی ستی کو صحیح رکھوں پرویش مسیح کے سامرتی نام میں آمین 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 میرے سب کو جام سے کی گوڈ پلیش یال موسیقی موسیقی موسیقی